نمبر دو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو بڑا نام ہے وہ اللہ الرحمن الحی القیوم یہ سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں اسماء حسنہ ہیں بہترین نام ہے آپ پڑھیں سورہ حشر سورہ نمبر 69 آخری کی تین آیتیں 22, 23, 24 ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادہ ہوا الرحمن الرحیم ہوا اللہ الذی لا الہ الا ہوا المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا اشرکون ہوا اللہ الخالق البارئ المصور لہو الاسماء الحسنہ يصبح لہو ما فالسماوات والأرض وهو العزیز الحکیم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں بہترین نام ہیں ہم اور آپ ان ناموں کو اللہ کے دربارے میں وسیلہ لگائیں ایک حدیث کا اندر آیا سنانت ترمجی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3524 3524 یہ 24 نمبر جو ہے نا بہت اہم ہوتا 24 نمبر کا سونا بھی اہم ہوتا کرٹ جو ہوتا پیور ہوتا اور 24 نمبر کے بات بھی بلکل پیور ہوتی اور نمبر ہی پر ابھی دنیا چل رہی ہے اب آگے دیکھیں کتنے نمبر اور بٹیں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا تو یہ 24 نمبر والی جو حدیث ہے 3524 3524 انس رضی اللہ کے لئے نوということで کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف ہوتی ہمیں اور آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے ہوتی کی نہیں ہوتی بھائی پریشان ہی کی نہیں ہے ہے نا پریشانی ہر ایک کے سر لگی ہوئی ہے خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں گم بھی ہوتے ہیں جہاں بچتی ہے شہنائی وہ ہم آتم بھی ہوتے ہیں اور یہ چلی رہا ہے سسٹم ایک چلتا رہے گا آنہ صلی اللہ علیہ وآلہ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچتی تو کیا کہتے یہ دعا ہم اور آپ یاد کر لیں موبائل فون میں گانا رکھ سکتے اور ائر فون لگا لگا کے سن سکتے تو دعا کہے نہیں سنیا گا بھائی یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یا حی اے زندہ اے قیوم قائم رہنے والے پورے نظام کو چلانے والے تیری رحمت سے بس تیرے دربار ہی میں ہم مانگتے ہیں فریاد کرتے ہیں تو اللہ کے نام کو وسیلہ لگا دینا اللہ کے بہترین نام ہے اسمہ حسنہ ہے بہترین صفات ہے تو اللہ کے ناموں کا وسیلہ لگائیے گا اور دعا مانگئے گا تو اللہ تعالی سنتے اور اللہ قبول کرتے ہیں جو بھی مانگئے اللہ دیتے ہیں لیکن ایک بات اور یاد رکھے گا نئے کامال کو وسیلہ لگائیے گا چھٹکارہ پانے کے لئے پریشانی ختم کرنے کے لئے تو حلال کمائی ضروری ہے اگر حرام کھائیے گا تو مسئلہ حل نہیں ہوگا چاہے جو بھی ہو جائے لاکھ دعا کرتے رہیے مولی صاحب جتنی دعا سکھا دیں گے سب پڑھتے رہیے لیکن اندر حرام ڈالتے رہیے اور پانچوں وقت کی نماز کے بعد دعاوں کا احتمام کرتے رہیے حرم شریم میں بھی لمبی لمبی دعائیں ہوتی رہے لیکن حرام کھا رہے تو دعا کا اثر ہو سکتا ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو میں نے کیا کہا آپ تک نیک عامال میں سے ہے آدمی زبان سے بھی کہے دل سے بھی کہے عمل کر کے بھی دکھائے تو اپنے ایمان کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگانا نمبر دو اللہ کے نام کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگا دینا اللہ کے دربار میں بھی